اسلام علیکم امیرون آج میں آپ کے ساتھ چکن پکڑی کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور گھر کی چیزوں سے بن جاتی ہے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی کم سا ٹائم میں جیسے کہ اگر آپ ایک بار اس کا پرپریشن کر لو تو بہت ہی کم ٹائم میں ٹین مینٹس میں یہ ریسپی بن جاتی ہے اس کے لئے میں نے 500 گرام بولی سٹکن لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپن جنجھر کالک پیس آٹ کر لیا ہے ہاف تیسپن بلاک پیپر پاوڑر ہاف تیسپن میں نے ہلدی پاوڑر آٹ کیا ہے اس سے کلر بھی اچھا آجاتا ہے اپکے پکوڑوں میں اور وَن ٹیسپن میں نے وینگر آٹ کیا ہے ہاف تیسپن میں نے زیرا آٹ کیا ہے نارمل زیرا ہے ہاف تیسپن گرام مسائلا اور ساتھی میں میں نے 1 ٹیبل سپن ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کر لیا ہے ہاپ ٹیسپن میں نے کرینڈر ایڈ کیا ہے کرشھ کرینڈر ہے ون کپ میں نے بیسن کا آٹا ایڈ کیا ہے اور ہاپ کپ میں نے چاول کا آٹا بھی ایڈ کیا ہے اس سے پکوڑے بہت کرسپی بن جاتے ہیں سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگلی ایڈ کر سکتے اسے مکس کرنا ہے پروپر جب بھی آپ پکوڑے بنایا ہے یہ ساری انگریڈینٹس اگر آپ پکوڑے بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں اور اس میں میں نے ہاف کپ کرینڈر لیوز بھی ایڈ کیا ہے اس سے پکوڑے میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور کرینڈر کا فلیور مجھے بہت پسند ہے اسی لئے میں سے ایڈ کرتی ہوں اسے مکس کر دینا ہے میں نے اس میں 2 ٹیبل سپن واتر پر ایڈ کیا تھا مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا اس میں پکوڑوں کے لیے تو میں نے اس میں 2 ٹیبل سپن واتر ایڈ کر دیا اور اب ہمیں اسے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے مارینیشن کے لیے اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے نکال سکتے ہو اور آپ اسے دیف فرائے کر سکتے ہو یہاں میں نے آئیل رکھ دیا تھا گرم کرنے کے لیے تو یہ میڈیم ہیٹ پہ میں نے رکھا ہے آئیل کو میڈیم فلیم پہ اس میں آپ ایک اکر کے پکوڑے آپ چاہو تو ایک ساتھ بہت سارے پکوڑے دال سکتے ہو اور چاہو تو تھوڑا سا دال کے آپ نیکس بیچ میں اسے ایڈ کر سکتے ہو تو میں نے ویسی ہی کیا ہے میں نے فرس بیچ میں جتنا مجھے لگا کہ آئیل میں یہ بڑابر سے ڈیف فرائے ہو جائیں گے تو میں نے اتنا دال دیا آپ چاہو تو بڑی کڑائی لے اس میں ایک ساتھ بھی سارے پکوڑے کوئی پرابلم نہیں ہوگی بس یہ ہے کہ آپ کو چکن کو اچھے سے کرنا رہتا ہے آپ اچھے سے کر لیجے اور ڈیف فرائے کر کے یہ منیمum ایٹ منٹس میں تو پک جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ریسیپی بننے کے لیے بہت سا دھا ٹائم نہیں لگتا ہے تو آپ بہت کم ٹائم میں اسے بنا کے ریڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو میری چکن پکوڑے کی ریسیپ پر پسند آئیے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر کرنا منتبولیے گا ٹائم کیو پسند آئیے